آپ ریزرف سیٹ سے آ رہی ہیں تو منشور کیا ہے اور کیا ایم لے کے آ رہی ہیں کرک کے جو مسائل ہے کرک کی عورتوں کے خاص طور پر جو مسائل ہیں ان کو جو ہے حل کرنے کے اچھا یہ بتایا کہ کس جمعات سے آپ کاغذات جمع کریں کیونکہ مخصوص جمعات پر ٹکٹ ضروری ہوتا ہے کسی نہ کسی جمعات کا تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا نا واقعی ساتھ ساتھ میں کیا اناؤنسمنٹ پر پتا چل جائے گا آپ لوگ کو نہیں پھر بھی کون سی جمعات کی طرف آپ کی وہ زیادہ ہے پتا چل جائے گا آپ لوگ کو پہلے اپلائی کر لی آپ دیکھیں جو ہوتا ہے نہیں آہ یعنی مخصوص نشیس پہ آزاد آزاد تو ہوتا نہیں آئی نو لیکن آپ کو ابھی تو نہیں بتا سکتی کچھ دنوں میں آپ لوگ کو کچھ پتا چل جائے گا کہ میں نے کہاں سے اپلائی کیا ہے اچھا اچھا تو ابھی آپ نے صوبائی سنبلی کے لیے کیا ہے یہ کون سنبلی کیا ہے اچھا پھر ایک بار پھر بتا دیں کہ آپ کون سے علاقے کی نمائندگی کریں گی یہاں پر اچھا بیسے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ مخصوص جو نشستوں پر خواتی میں کیا ہے ان کا صرف ایک ہلکہ نہیں ہوتا ان کا پورا صوبہ ہلکہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پورے صوبے میں آپ کام کریں گی کہ صرف کرک میں کام کریں گی پورے جو میرا علاقہ ہے اس میں عمل درامت کروں گی جو عورتوں کے مسائل ہیں ان کو حل کروں گی جیسا کہ بجلی گیس پانی وہاں پہ بہت ضرورت ہے لوگوں کو تو جزوں کی میں ان کے لیے سہولت کروں گی انشاءاللہ اچھا آپ ایک خود خاتون ہے آپ جو پتا ہے آپ کو کہ پختون معاشرے میں خواتین کے ساتھ کیا ان کو بکیا جاتا ہے تو کیا آپ خواتین کو بے خیار بنانے کے لیے کچھ نہیں کریں گی صرف گیس پانی کیس طرح میں آپ کے سوال کو سمجھیں گی کس طرح خواتین کو باہتیار بنانے کے لیے آپ کا کوئی منشور نہیں ہے صرف گیس پانی بیشلی جو جو چیزیں ان کو ضرورت ہیں جو ان کی روز مرہ کے ضرورتیں ہیں جو جس کاموں میں ان کو مشکل ہو رہی ہے ان کے لیے وہ آسانی کروں گی جو آپ تک کسی نے کی نہیں تھی وہ میں آکے کروں گی انشاءاللہ دورا کٹ کرے الفکر مجھا تھا انکہوں نے کرتے ہیں جو کوئی عقا کرتے ہیں جو آپ کو مجھے در مجھے گیا لئے شکریہ شکریہ جمجھے شکریہ 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 شکریہ